افتر بھائی نے ہمارے لئے پیار محبت میں آئے ان کا بہت شکریہ گاؤں دیات میں اکثر یہ چلتی ہے شادی بیا کے کھانوں میں آج یہ افتر بھائی نے ہمارے لئے جو ہے نا یہ زبردست قسم کے ایک آپ کی ایسے بعد ایک بہت زبردست قسم کی ریسپی کے ساتھ جو ہے نا میں اس وقت آپ سے لائیو مہاتے بکھوں اور آج میرے ساتھ بہت بہت بھی مشہور شیف ہیں افتر بھائی افتر بھائی سے اکثر اکرات آپ کی جو ہے نا کراچی میں جائے تو دیفنس میں ملقات ہوتی ہے دیفنس میں بڑی 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 پارٹیاں یہ آٹینڈ کرتے ہیں پھر ناران میں چلے جائیں تو وہاں ملقات آپ کی ہو سکتی ہے وہاں یہ کوکنگ کا کام نہیں کرتے وہاں یہ جو ہے نا دوسرے کام ہیں ان کے گیسٹ آوٹس ہو گیا اور آج یہ بالاکورٹ میں بلکہ بالاکورٹ کی ایک چھوٹے سے گاؤں کنوچ بھیلی میں جو ہے نا میرے ساتھ میری سپیشل ریکویسٹ پہ جو ہے یہ آذر خدمت ہے ابھی آپ ٹیمارٹر کٹ رہے ہیں وہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ آج ہمیں گاؤں والی بریانی بنانا دکھا رہے ہیں اس کی ریسپی جو ہے نا ہم ان سے سیکھیں گے بھی اور دیکھیں گے ان کا طریقہ کار کیا ہے تو افتر بھائی آپ سے معذرت میں خود ہی شروع ہو گیا ہے تو یہ بتائیں کہ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں مسئلہ رخمان رخیم مجھے کراچی میں اٹھائیس سال ہو گیا ہے اٹھائیس سو انتیس سال ہے ماشاءاللہ اٹھائیس سو انتیس سال کراچی میں صرف آپ کے اپنے کام کر رہے ہیں صحیح ہے کیا کیا بنا لیتے ہیں پاکستانی کھانا سارا بنا لیتا ہوں پاکستانی کھانا ہوں اندلش کھانا بغیرہ کچھ نہیں ہے اور چینیز وغیرہ صرف پاکستانی کھانا پاکستانی میں نہاری یہ پایا دیسی کھانا ہے چکن کرائی بریانی یہ صحیح ہے یہ کافنے بھی بنا لیتے ہیں تو آج یہ جو ریسپی آپ ہمیں دکھانے جا رہے ہیں یہ کاؤں میں سنے اچھی بڑی شوق سے کھائی جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ ناران میں جو دیسی لوگ ہیں وہ زیادہ تار تے والی بریانی پسند نہیں کرتے اور سر ٹیم کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ دم والی بریانی بناتے ہیں مرس والی اچھا یہ دم مکس والی ہوگی مطلب تے نہیں ہوگی لگڑی والا کام ہوتا گیس والا نہیں ہوتا جس کی کھولیں اپر اس میں لگڑی کے پڑھتے ہیں اور دم والی اس کو بریانی بہتے ہیں جو مرس والی ہے صحیح ہے اور کچھ کہیں گے آپ اس کے بارے میں یا آکے آپ چلیں ساتھ ساتھ دکھاتے جائیں بس ساتھ ساتھ انشاءاللہ دکھاتے جائیں پتہ چل جائے آپ کو دم والی بریانی کیسے ہوگی اچھا یہ آج کی جو بریانی ہے ناظرین یہ سونا کلو چاول ہے باقی ہے افسر پر یہ آپ بتائیں گے اس میں سونا کلو چاول ہے دو اس میں بناوں گا حالانکہ تینہ تینہ کلو بناتے ہیں اگر اب دو ایک دیسکے میں دس کلو لگا ہوں گا ایک دیسکے میں چھے کلو لگا ہوں گا تو یہ اس وجہ سے جھتی تیار ہو جائے لگنے تو وہ بڑا دیسکے میں سونا کلو گھٹی لگا دیتا ہے تو اس میں گھٹی لگانے کی دیات ہوتا ہے دیات میں لوگ گھٹی دے والی پوری نہیں کر سکتے اور اکثر ناران میں جو ہے نا چکن والی بریانی زیادہ پائی جاتی ہے خطیں چکن کی بریانی گوشت وہ کم ہوتا ہے آج ٹیم بہت دینا پڑتا ہے آج کی جو ہمارے یہ بریانی ہے یہ تو بیس بے بچے کا گوشت ہے اس کو ہم دیں گے سوہ گھنٹا باہل کریں گے یکنی والے کے ساتھ گوشت وہ باہل کریں گے دوگ دوگ پانچ کلوز کے یکنی مکانے ہیں اس کے لیے بیس بے ڈالنے کے لیے بریانی ہوئے صحیح ہے ایک ساتھ آپ سے نہیں پوچھتے ساتھ ساتھ آپ سے پوچھتے ہیں دیکھتے جائیں ناظرین ٹی بھی جو ہے ملتشبی پر قرار رہے ہیں ٹھیک انشاء تاکہ جو ہے نا وہ دیکھیں آگے کہ آپ اس نے بھائیس جو ہے ان کو دکھائیں گے کہ وہ کرتے کیا ہے آپ کرتے کیا ہے یہ تاکہ جو ہے ناظرین جو ہے وہ دیکھیں کہ ایک ہی دفعہ آپ نے بنا دیا ہے بتا دیا تو مطلب سسپینس پر قرار کی رہے گا ابھی ہم چار کلو ٹوماٹر تاٹر پانچ کلو نہیں چاہیے مگر چار کلو ڈال رہے ہیں سونہ کلو چاہو میں نے ٹھیک ہے دس کلو بناتے تو اس میں ڈائی کلو ڈال رہے ہیں دس کلو والی دیگھو یا پتیلہ جو جس میں بنا رہے ہیں اس میں یہ جالیں گے ڈائی کلو آئے لے اور تقریباً چھے والی میں ڈالیں گے دو کلو ڈیر کلو ڈال دیں گے ٹیر کلو چھے والی میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور یہ ٹیمارٹر جو ہے اس ہی سافت سے آدھ 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 دنی اوام وہ دس میں دائی کلو پا جائے گے دس والی میں اور ڈیر کلو آئے گے اس میں چھے والی اسی حساب سے اس میں ذائقہ نامت اور سرچی اور اسپیشن میں بھی دیکھ رہے ہیں اس میں اچار رکھا ہوا آپ اچار تو اس میں ڈالی جاتی ہے کیونکہ اقصال لوگ بیٹی بھوتے ہیں کہ سکھیں بنا جاتے ہیں کہ کیا بنا جاتے ہیں اس میں امزی بیم میں ڈالو ہوا اور چھاٹ یہ آدھا کلو پا جائے کلو میں ڈیٹھ کلو لگتی ہے بارا کلو صحیح کلو لگتی ہے اس کا ذائقہ اس میں اپنا آ جاتا ہے پر وہ انسان مکان کے چاول کے ساتھ اس فلوگار کے ذائقہ اس کا ذہنی ہو لیتا ہے مطلب اس میں جو پیاز یہ ڈال رہی ہے بنا ہوا پیاز ہے براؤن پیاز ہے پھر یہ بریانی مسالہ بازار کا جو تیار ہے بریانی مسالہ ہے یہ والے ہیں پیکٹ شان کی یہ یوز کر رہے ہیں ایسا رشان کی بھی استعمال کرتا ہوں ٹھیک ہے اور لیسن پاوڈر ادھرک پاوڈر یہ سارے اور ہری مرچیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں اور جو ایسایا جو بریانی میں ڈالتے ہیں ایڈیشنل جو ہے نا یہ لاغ پٹی ہوئی مرچ بھی اس میں ڈالیں گے یہ ہمارا چمچہ بھی لے ماشاءاللہ یہ کیا ہے یہ چمچہ ہے دیسی چمچہ جاتے ہیں دیات میں ناران میں لہت اکثر دلتوں میں کسی ختم ہوتا تھا دعا ہوتا تھا اس میں چمچے بنا کر رکھے ہوتا تھے یہ لکڑی کے بنایا ہوا ہے یہ سپیشل چیز ہے اس میں کوئی جوائنٹ نہیں ہے یہ سپیشل نارانتیاں جو بلک اور نارانتاں ملی اقصد پرانے بزرگ اس میں بنا دیتے ہیں جی دور 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 گھر میں ہوتے تھے جا کہ مانکہ لیا ہو مطلب یہ اس کو یوں کہیں کہ آپ دیکھیں تو عمومن ہر جگہ پر چمچے تو ملتے ہیں لیکن یہ سپیشل چپچہ ہے اگر اس سے تھوڑا سا بڑا ہو جائے وہ سام مکان سے یا گھر سے آگر سا برف اٹھا کے پر اچھا جو ہم اپنی زبان میں پھر ہوتے ہیں پھر آپ امچور بولتے ہیں نہیں امچور دوسرا والا ہوتا ہے جس کو اٹھا وہ مکان تو اپر سے گرائی جاتی ہے اچھا یہ جو ایسے فیلے بنا کے ایسے اٹھا کے باہر بھینکتے ہیں تو یہ ناظرین یہ کیوچسٹیز یہ ہے یہ ون پیسل لکری پورا کہیں اس پر آپ دیکھیں تو آپ کو جوائنٹ نظر نہیں آئے گا یہ دیار کی لکڑ کا جو ہے نا یہ بنا ہوئی یہ چپچہ ہے اسپیشل تو چپچہ جو ہے میں افتر بھائی کہا دیکھیں ماشاءاللہ اسی نے مجھے طوب دمی دیا اچھا ضبور دوسرا تو یہ انہوں نے بریانی کا کھلا اور ایشنل مسالے بھی ہیں یہ جب ڈالے گے تو پھر دوچھتے ہیں تو آگے رہیے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آگے چلتے ہیں ٹھیک دی پاس یہ افتر بھائی سے ایکچولی میں سیکھ بھی رہا ہوں تو یہ لکڑی پہ پتھوں کو پر جو یہ بریانی اس وقت جو ہے داؤں جاتوں میں جو شادی بیعہ میں بنائی جاتی ہے وہ تیار ہو رہی ہے اس کے لئے ابھی ہم نے اوبار رہے ہیں یہ گوش ابر رہا ہے اور گوش کے ساتھ یہ ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں ہاں ہاں اختر بھائی تقریباً ابر نہیں گیا ہے اچھا اختر بھائی یہ پیاز اور لسل نظر آ رہا ہے یہ آپ کو اگر بعد میں اس کی یقین اس میں ڈالیں گے اس کا اپنے مزہ ہوتا ہے اچھا ٹیسٹ کے لئے اب اگر پیانی میں ڈال کر یقین پیائیں گے نا تو وہ اب وہ نہیں لگے اچھا مطلب یہ یقین کی یقین پلاو کا پلاو بریانی کی بریانی ہے ایسا یہ پیاز ساتھ نہیں جاتا ہے یہ پورا ہے انہوں نے بریانی کے لئے یہ پیاز اور یہ لسل نظر کی دو کوتھیاں جو ہے نا یہ ڈالی ہوئی ہیں اور گوش تقریباً جو ہے یہ ابو لیگ یہ ہے تھوڑی دیر اور اس کو دینے نہیں کیا آدھا گھنٹہ لگے گا آدھا گھنٹہ اور اچھا اچانک ناظرین میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں اچھا بھئی موسم جو ہے نا وہ بارش کی بھنے برسنے شروع ہوگی ہیں کوئی بات کوئی بات موزنے گا ابھی تو یہ اچانک موسم کی وہ بھی انجوائے کریں بارش والا موسم ہو گیا ہے پودے تو میرے آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں یہ آسمان کی طرف اگر دیکھیں تو یہ جو انہیں اس وقت موسم انتہائی خوشبہار ہو گیا ہے لگ رہا ہے کہ تھوڑی دیر میں جو ہے بادل برسیں گے فیلال ہم فاکس کرتے ہیں اپنی ریسپی کے اوپر بارش جب ہوتی ہے پھر دیکھتے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا یہ اکثر بھئی نے سارے مثالیں جو ہے نا یہ اکثر بھئی آپ سے مکس کر رہے ہیں یہ سب ایک جگہ مکس کر دوں یہ مکس پاودر ہے نا اچھا صحیح ہے پٹیوی مکس میں ڈار دیں اور مکسوں کو پاودر بھی ڈار دیں یہ اندازن آپ نے کتنی دس گرام ڈال دی دس گرام دس ہی گرام تقریبا بس یہ تیار ہو گیا同ی یہ آپ دیس کلو بھی دیکھ کے لئے قرار نا یہ دس کیلو دیکھتا کوحصاعدہ ہے یہ آپ کا چمچہ بڑا زبردستہ ہے یہ دوسرا بھائی جیسے جیسے یہ کورما آگے بناتے چاہ رہے ہیں تو ویڈیو بہت لبی ہو جائے گی میں بیج میں اس کو چھوٹا سا ایڈیٹ ٹکتے ہوئے آگے بڑھوں ناربل مسالہ کورما جو آپ لیانی کے لیے بناتے ہیں یہ وہ ہے اس وقت یہ بن رہا ہے خاص بات اس کی یہ ہے کہ یہ لکڑی پہ اپن انوائرمنٹ میں بن رہا ہے ایسی شادی بیا کے کھانوں کے جو محول ہوتا ہے اس کے حساب سے ایسی کوئی تقریب نہیں ہے جسٹ ایک ہم نے جو ہے نا کچھ چھوٹا سا ایک ایونٹ رکھا تھا اس کے حوالے سے یہ آج اختر بھائی ہمارے ساتھ جو یہ اپنی ریسیپی کے ساتھ موجود ہیں تو میں چھوٹا کوشش کر رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ جو انا میں کر رہا ہوں اور موسم اس وقت بارش کر رہا ہے ادھر سے دیکھیں تو آپ دھوٹ نکل گئی ہے اور ادھر دیکھیں تو کالے بادل ہے موسم الحمدللہ گاؤں کا بہت پیارا ہے مزہ آتا ہے یہاں رہنے کے لائف ادھر ہی ہے روزگار اگر ہوتا ہے آپ اس میں میں گرم مسالہ ڈالوں گا تھوڑا سی خوشبو ہوئے لیے یار ہے جی گرم مسالہ یہ گرم مسالہ گرم مسالہ وہ نہیں یہ مکس والا ہے مکس والا گرم مسالہ آج بہت تیر ہوگی ہے بارش کی بنیں پرس رہی ہیں روٹ نکلے تھی اور ایک دم غائب ہو گئی بارش کی بنیں پرس رہے لیے بارش کی بنیں پرس رہے لیے تھوڑا سی خوشبو آجائے پھر اس میں پیاز ڈالوں گا مسالہ کی خوشبو آجائے تو آخر بھائی پھر پیاز ڈالیں گے بنا ہوگا پیاز حق نہیں جھوڑتی ہے یہ آگ آخر بھائی کے پیچھے پیچھے یہ آدھا پیکٹ پیاز کا ڈالوں گا اس میں یہ آدھا پیکٹ پیاز ہے یہ ہمارا چمچہ دو یہ آپ کے چمچہ آفتر بھائی کے چمچہ میری آنکھ دعا لگ رہا ہے میں سائٹ پہ بیٹھ گئے ہوں ماشاءاللہ یہ آپ کو الکرسہ لال کروں گا جو رنگ صحیح دے گا بار میرے یہ بچے آفتر بھائی کی ہلک کرتے ہوئے سبھر 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 ابھی ہمیں رکھ ہو ہمی اپنی مرضی سے یہ اب ٹوماٹر ڈالوں گا ہمیں اپنی مرضی سے یہ ہے یہ ہے افتر بھائی تمازے ڈال رہے ہیں اور دور تک آواز آ رہی ہے اور یہ افتر بھائی نے چمچہ چلانا شروع کر دیا اچھا اس لنبے چمچے کے فائدہ یہ ہے کہ یہ آج کے جب کھانا بناتے ہیں تو بندہ دور سے کھڑا ہوگے جو ہے نا آپ نے ٹارگٹ کو حشر کر سکتا ہے اور چھوٹے چمچے کے ساتھ جو ہے نا آپ اپنے بازو، ہاتھ، بال موچھیں سب جلوا دے نا دور سے دور ہو جاتے ہیں اچھا دور نہیں لگتا ہے پھر اس کو آرام سے چلایا جاتا ہے اس کے بڑے ہوتے ہیں نا جوگڑ مزید گلا رہے ہیں اب اس میں مسارہ ڈال گا تمہارے گا لئے بسم اللہ ہم گوشٹ چیک کرتے ہیں گروہ ہوگا یاثر بھائی گل گیا ٹھیک ہو گیا اس کو تار کے لئے ہم نے بیٹ میں اشیاز نکال دیا اس میں اشیاز اور بسم نکال دیا یہ ہم نے کار دی بسم اللہ یاثر بھائی ساتھ ساتھ بتائیں کیا کر رہے ہیں یہ گوشٹ میں برینی کیلئے جو ملت سے برینی ہوگی یخنی پلو جیسے برینی ہوتی ہے یہ اس میں آدھی تھوڑی یخنی ڈالی جاتی ہے اس میں صحیح ہے صحیح ہے پھر اس کے بعد اس میں پانی اس کا کلو کے ساتھ سے دے کے تو ڈھکن ڈھکنی گا صحیح ہے جب پانی بول ہو جائے گا پھر اس کے بعد اس کو چاول ڈالوں گا میں اس میں ٹھیک ہے جب چاول بول ہونے لگ دیں پھر نمک ڈالوں گا میں پہلے نمک بھی ڈالا ہے اس میں میں اچھا ابھی تک نمک نہیں ڈال رہا ہے نہیں ڈال رہا ہے کیونکہ چاولو اور اس کا نمک برابر ہونا چاہیے اور مسالہ میں نمک ہوتا ہے صحیح ہے تو اس ہو جیسا نمک میں سب شاخر میں ڈالتا ہوں صحیح ہے تو اب یہ ناب کے جو دو اصلا میں تقسیم کرنا ہے یہ گوشت صحیح ہے اچھا ناظرین اس کو سالے کو میں سم آپ اس طرح کروں گے یہ ابھی اختر بھائی نے جو مسالہ بنایا تھا اس مسالے کے اندر انہوں نے گوش بالا ہے اس گوش بھائیром یہ دس کیلوالی دیکھ گی جو بریانی ہے اس کے حساب سے یہ تقریباً اس میں جو بالا کیلو گوش آ جائے گا مسالے میں بھی نمک ہوتا ہے مسالے میں بھی نمک ہوتا ہے آخر میں جب پانی بھول ہوگا نمک چک کریں گے بس آپ کو پتا چل جائے گا کہ نمک کتنے ہیں پھر اس کے ساتھ چاپ ڈال دے گی ملکل ٹھیک ہے ملکل ٹھیک ہے افتر بھائی یہ پہلے کم زیادہ پتا نہیں چلتا ہوں گا پتا چلتا ہے ٹھیک ہے ملکل ٹھیک ہے یہ ہے امریک نرم کی ہوئی تھی اس کی گھٹیاں نکاروں ساتھ اچھا یہ امریک کی گھٹیاں نکار رہا ہے دو ایسے میں ڈالیں گے اس میں ٹھیک ہے جی یہ در اچار رکھی ہے اچار ڈالیں ٹھیک ہے اچار بھی ہے یہ بریانی کا کورما بن رہا ہے سالن بن رہا ہے اس کی بنائی ہو رہی ہے یہ افتر بھائی نے ڈالا اچار یہ چار کا اس کھانے میں الگی مزہ ہے یہ ہے اس میں تقریباً سارے بارہ ریٹر پانی شامل کر لیا اکتر بھائی نے کلو ہونا چاہی ہے سارے بارہ کلو یہ ان کا اصحاب کتاب ہے ہر ایک بندے کی ہاتھ میں ذائقہ جیسے ہوتا ہے تو ان کی تیسٹ ریسپیز جو ہے نا بہت سارے لوگوں کی اپنی بنائی ہی ہوتی ہے اب یہ لکڑی کا چنچہ جو ہے نا یہ کھانا میں جو لوگ استعمال کرتے ہیں اس کا بھی اپنا ذائقہ ہوتا ہے وہ یہ جو نیچے ہے آگ پہ جو ہے نا جو کھانا بنتا ہے اس کا اپنا ذائقہ ہے بٹی کے بٹن میں جو ذائقہ ہے جو اس کے کھانے میں آتا ہے وہ الگ ہے یہ اکتر بھائی لے آئیں امری اپلے گا تو اس میں چاول ڈالیں گے یہ چاول ڈال دیا یقنی میں جو کورما بنا تھا اس میں ڈال دیا اور ساتھ یہ بارش بھی شروع ہوگی ہے اس پر جو تھوڑا مارکہ نہیں جائیں دویں چاوڑا ترسکو چھتے لے کے جائیں وہاں سے یوں لے کے جائیں گے اچھا ناظرین ابھی ہم بڑے مزے سے لگے ہوئے جو آپ بھی بریانی بنا رہے تھے یہ حضر بھائی اپنی ریسپی ہمیں دکھا رہے تھے تو اچانک سے بارش شروع ہو گئی اور یہ ہم نے اوپن میں جو ہے نا یہ سارا کیا تھا تو یہ دیکھیں اس وقت یہ ایک دن میں احرام کا اور لیا توگام بڑنے والا تھا بچا لیا ہمیں تو یہ دیکھیں یہ بہت تیز بارش ہے یہ اسمان کی گنگرش ہے ہم نے برحال خیر ہے مجنزی میں جو ہے ترپال کا سچم کر لیا بچوں نے بڑی محنت کی پاک دوڑ کر کے یہ اپنی پراتر بھائی کی ریسپی ہم نے بچا کر تو یہ یہ ترپال کا سسٹم کر لیا اور اب انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے یہ دوسری طرف جو دونوں طرف لگا ہوا تھا ہمارا چولا یہ بھی اس کو آپ نے تھوڑی در کے لئے سٹاپ کیا یہ دیکھیں لائٹ چلی گئی تھی آگئی ہے اسمان دیکھیں یہ بارش بادل اور یہ اپن میں جب آپ پرام کرتے ہیں تو یہ چیزیں حمومن ہو جاتی ہیں اچانک بارش آگئے برحال خیر ریسپی آپ کو پوری ملے گی پوری دکھائیں گے یہ اثر بھائی موجود ہے لائٹ بھی آگئی ہے اور کام جاری رہے گا پروگام وڑ گیا تھے لیکن وڑ نے نہیں دیا ہمیں یہ ایک سائٹ سے تیز آپ آگ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ اب اس میں نمک مسالوں میں نمک موجود ہوتا ہے لیکن یہ اوپر سے بھی ڈالتے ہیں اس طرح ڈالنے سے اثر بھائی کہنا ہے کہ نمک جو ہے نا چاول اور سالم دونوں میں برابر جاتا ہے بارش بھوٹ جوروں سے تو بھائی پیش دی ہے بھائی بھائی کے دانوں سے بھائی اور یہ ایسی بھی ریسپیس کبھی کبھی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے نا دوں چاول کو آپ بات میں کھائیں گے بھائی 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 ملتا ہے یہ جو دس کلو والی دیکھ دی ہے تقریبا تیارت ہی تو بھارش ہوگی ابھی یہ دمتے ہے ہم نے تندبست کر لیا کامل بچ گئے بریانی بچ گئے ہماری بیسی سٹائل ہے یہ دیکھیں ہم نے پرپاس رسوں سے بان دیئے ادھر کیسے بان دیئے مارک ٹھیک ہے بارش ہوٹ ٹیز ہوتے جا رہی ہے اکتر بھائی نے ایسے بہت سارے کھانے بنایا ہیں جا رہے چین لیا ہیں بہت سارے کاری تیارت ٹھیک ہے ڈیرہ 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 موسیقی 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 بھارش کی مقدار دکھائیں نیچے جو پانی گر رہے تھا یہ دیکھیں ایک بھارش ہوئی ہے یہ بھارش ہے یہ اب یہ تھوڑا سا موسم سچک ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ بھارش بھولا تھا جو آپ سہی رہا ہے اب یہ جیل سا ملک بن گیا لیکن آپ نے بریانی دکھا رہی ہے ہم نے تھوڑا نہیں پر گرام وڑنی نہیں دیا سب کے سب دینے ہوگئے مگر انشاءاللہ بریانی اپنے جگہ پہ پیار ہوگی آپ نے کھائیے کیسی ہے ٹک کر رہے یہ کیسی ہے یہ ابھی یہ دم کے بعد دینا پھر اس کو ریشوٹ کر کے دکھاؤں گا یہ ماشاءاللہ کلرفل بریانی بریانی یہ تیار لاکھ بارش ہو یا کچھ بھی ہو چیک کریں اختر بھائی کسی آپ چیک کرو جی موکیا پھر یہ ماشاءاللہ بریانی کی بنایا ہوا یہ گاؤں والی بریانی یہ بفیا بیف بچیا کے گوش کی یہ سپیشل بریانی گاؤں جات میں اکثر یہ چلتی ہے شادی بیعہ کے کھانوں میں آج یہ اختر بھائی نے ہمارے لئے یہ زبردست قسم کے ایک بہت زبردست بسم اللہ کر کے ہم کھانا شروع کریں گے تو اختر بھائی نے ہمارے لئے پیار محبت میں آئے ان کا بہت شکریہ چیک تو میں نے کر لی ہے بہت زبردست ماشاءاللہ ان کے ہاتھ میں اللہ نے ذائقہ دیا زبردست بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ بس وقت کیا کام ہونے کی وجہ سے اوپس سے بارش بھی ہوگی پھر بعد میں وقت کام ہوگیا بارش نے ہم کو زیادہ تو جو اندری بیٹھنا پڑا جس کی وجہ سے آپ کو تھوڑا سا ڈسٹار پر نہ پڑا بقائے انشاءاللہ قلعہ میں نے کوشش بہت کی ہے مگر بارش نے آکے خیال ڈال دیا تھا تو انشاءاللہ قلعہ بہت پسند آئی گی یہاں پہ پہلی دفعہ پڑوں شویدی میں بنی ہے بعد بریانی سے پہلے شادی در بنائی ہو یا نہیں ہوگی ہے اور انشاءاللہ سلیر صاحب کو پسند آئی گی ہے سب کو پسند آئی گی ہوگی ہے یہ اصل میں اس کا نام ڈشکہ ہم رکھ رہتے ہیں افرہ تفری بریانی بارش نے سارا ہمارا اچانک سے اللہ گولہ کر دیا اور اچانک ایسا ہوا کہ ہم بریانی کو چھوڑ کے ترپالیں ٹانگنے شروع ہوگئے موسم میں چاہتے ہیں اپن انویرمنٹ کو بنا رہتے ہیں تو برحال اکتر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے پورا ہمیں سکھا بھی دیا دکھا بھی دیا انشاءاللہ آپ سے دوبارہ لکات ہوتی رہ گی انشاءاللہ آپ سے بھی ناظرین انشاءاللہ دوبارہ نہیں ریسیمی کے ساتھ تب تک کے لئے